اگر آپ بھی محمد رزوان اور افتقار احمد کو ایک بہترین خلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا سلطان کے کپتان محمد رزوان نے لاہور کلندر کو ہرا کر پانچویں جیت اپنے نام کی ہے لاہور کلندر کے کپتان شینشاہ فریدی نے میچ ہانے کی وجہ بتا دی ہے اور جسے سن کر سابقہ کرکٹر شادہ فریدی کے ساتھ کئی اور بڑے خلاڑیوں نے ایسا بیان دیا ہے جن کا سب ایران رہ گیا اور کون سا بڑا انہوں نے بیان دیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے درمیان ایک بڑا مقابلہ ہوا جس میں پہلے محمد رزوان نے تاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ لاہور کلندر کی بولنگ کے آگے کوئی ٹیم ٹک نہیں پاتی جب محمد رزوان پہلے اور میں شینٹ شاہ فریدی کا شکار ہوا تو اس وقت لاہور کلندر کے ہاتھوں میں یہ میچ آ گیا تھا بعد میں عثمان خان اور افتخار احمد کی اچھی پارٹیشپ نے دوستو لاہور کلندر کو دو سو چودہ رنز کا بڑا حدف دے دیا تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ لاہور کلندر بھی پیچھے اٹھنے والوں میں سے نہیں تھی دوستو ایک بار تو لاہور کلندر کی طرف سے ریسی انڈر ڈیوسن اور سابزادہ فران نے ملتان سلطان کی کمر ہی توڑ ڈالی تھی دوستو دونا اکلاڑی کافی خطرناک فارم میں نظر آ رہے تھے اور کمر تو ملتان سلطان کی ٹوٹنے ہی والی تھی اسی دوران دوستو محمد رزوان نے سام امیر کو اوبر دے کر اس جوڑی کو توڑ ڈالا اور چھے وقتیں حاصل کر کے ٹیم کو جتوا دیا شہین شاہ فریدی سے انٹرویو کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آ کر کار یہ میچ کیوں ہارے دونا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک بار تو میچ مہارے میں ہاتھوں میں آ گیا تھا کیونکہ ہماری بولنگ کافی خطرناک چاہ رہی تھی لیکن بعد میں ان دونا خلاڑیوں کی پارڈشیپ نے ہماری کمر توہ ڈالی ایک بڑا حدف ہمیں پیش کر دیا دونا مزید کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ لاہور کلندر ٹیم ایک بار پھر جیتے ملتان سلطان سے ایسا نہیں ہو پایا اسی بیان کو سن کر شاہدہ فریدی صاحب کا کرکٹر نے ایک بڑا بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں شاہدہ فریدی نے کہا کہ پچھلے پی ایسل میں لاہور کلندر کی بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹیم بھی کافی خطرناک تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ لاہور کلندر کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے یہ واحد وہ ٹیم بن چکی ہے جو لگاتار چھے میچز ہار چکی ہے دوسرے نمبر بار صاحب کا کرکٹر اے بی ڈیولیس نے جب پوچھا گیا کہ لاہور کلندر آخر کیوں بار بار میں چاہ رہی ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں ایک بار لاہور کلندر کی طرف سے کھیل چکا ہوں تو اس وقت پی ایسل میں سب سے تگری ٹیم لاہور کلندر کی ہی تھی اب ایسا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اتنی بریش کس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو انہوں نے مزید کہا کہ شینڈشا فریدی اچھے کپتان ہے لیکن اب وہ کمفیوز ہو چکے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ کون سے آ کر کھلاڑیوں کو کھلاوں دوسرے نمبر بار صاحب کا کرکٹر شیب اکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لاہور کلندر کے پچھلے مقابلے میں وینر رہی ہے لیکن اب لاہور کلندر کا برا وقت آ چکا ہے اور لاہور کلندر کو اب اور بھی زیادہ محنت کی ضرورت پڑ چکی ہے تو شیب اکتر نے مزید کہا کہ پی ایس ایل دوزہ چوبیس میں لاہور کلندر کا آخری وقت چل رہا ہے تو اب وہ باوری طرح باہر ہو چکی ہے